بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے آج بات کریں گے کہ جن حضرات کو سعودی رہبیہ میں آئے ہوئے ایک سال مکمل نہیں ہوا وہ بھئی کیا کر سکتے ہیں اور ان کے اختیارات محدود کیوں ہیں بھئی سعودی رہبیہ میں آپ آئے ہیں نہیں آئے ہیں اگر آپ کا کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ ہے نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے غرض اس چیز سے ہے کہ آپ کو سعودی رہبیہ میں ایک سال مکمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کرنٹ کفیل کے بغیر ٹرانسفر کی کسی صورت اجازت نہیں ہے خواہ آپ کا کونٹریک کیوہ پہ ہے یا نہیں ہے بلکہ ہے تو پھر بھی کچھ اچھی باتیں ہیں اگر نہیں ہے تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے آپ کے لئے کیونکہ اگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفیل کے پاس کیوہ سسٹم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا انکتانہ العمل لگائے گا انکتانہ العمل دورانے یعنی کہ پیریٹ جو پہلا سال ہے اس میں بھی اگر لگے گا تو آپ واپس جا سکتے ہیں اپنی کنٹری پھر نئے ویدے پہ واپس آ سکتے ہیں لیکن اگر کیوہ پہ اس کا سسٹم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکتانہ العمل بھی نہیں لگائے گا بلکہ وہ لگائے گا حروب کیونکہ اس کے پاس مکتب عمل کا پرانا سسٹم موجود ہے آپ کا تو حروب میں پھر آپ کا ٹرانسفر ہو نہیں سکے گا لیگل آپ جا نہیں سکیں گے وہ آپ کے لئے مصیبت زیادہ ہے اسی طرح نئے آنے والے بھائیوں نے آگے ٹرانسفر کر لیا اپنے کفیل کی مرضی سے پہلے تو ابھی ان کو ایک سال پھر بھی مکمل نہیں ہوا وہ شرط ان کے اوپر پھر بھی لاگو رہے گی انہوں نے اپنے کفیل کی کرنٹ کی اجازت کے ساتھ آگے ٹرانسفر کر لیا اب وہاں سے آگے ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں ابھی وہاں پہ سال مکمل نہیں ہوا کیونکہ وہ ٹرانسفر لے کے ہیں تو وہ ٹرانسفر جاتے ہیں تو پھر بھی وہ نوٹس پیریٹ میں طلب نہیں جائے گی وہ پینڈنگ فار کرنٹ ایمپلائر اپٹوول جائے گی کیونکہ وہاں پہ ایک میٹر جو چل رہا ہے وہ آپ کا ایک سال کب چل رہا ہے کہ ابھی تک آپ کو ایک سال مکمل نہیں ہو ایک سال میں آپ نے جتنے بھی ٹرانسفر کرنے ہیں پینڈنگ فار کرنٹ ایمپلائر اپٹوول کی صورت میں ہی کرنے ہیں یعنی کہ مجودہ کفیل کی رضا مندی سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا کفیل ہوگا آپ نئے سوتی ریبیہ میں آئے ایک سال اگر آپ کو پورا نہیں ہوا کفیل انکتانہ عمل لگا دے آپ ٹریول کر سکتے ہیں اپنے کنٹری میں ویڈاوٹ کفیل کی اجازت اور ویڈاوٹ اینی پنلٹی آپ جائیں گے نئے ویڈے پہ واپس آ جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر انکتانہ عمل لگایا ہے نئے آنے والے بھائیوں کا تو ایک سال تک آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ایک سال بعد آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں ٹھیک ہے جی نئے آنے والے کو اگر کفیل کے پاس کیوہ سسٹم نہیں ہے اور پرانا مکتب عمل والا سسٹم اس کے پاس موجود ہے اور اس نے وہاں سے آپ کو متغیب عمل لگا دیا یعنی کہ متغیب عمل حروب کو ہم بولتے ہیں ہم زبان میں تو ایپسن فروم ورک یہ نے کے لگا دیا تو پھر آپ کا ٹرانسفر ایمپوسیبل ہے آپ کا جانا بھی ایمپوسیبل ہو گیا آپ سعودی رہبیو میں بلیک لسٹ ہو گیا پھر اس کا مطلب یہ خطرناک ہے نئے آنے والے بھائیوں کی کمپنی ریڈ ہے گرین ہے اس کا ریڈ گرین کب کسی سے بھی تلق نہیں ہے ریڈ گرین کا صرف ان لوگوں سے تلق ہے جو ان کا اقام تعدید کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی یہ میری بات یاد رکھیں ہر بھائی بولتا ہے بھائی میری کمپنی گرین ہے میری ریڈ ہے میری یہ ہے وہ نکات کا نکات کا پہلے تلق تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے کمپنی کے نکات جو ہیں وہ ریڈ ہیں تو آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں بے شک آپ کا اقامہ ویلڈ بھی ہے تو اس صورت میں بھی آپ ٹرانسفر لے سکتے تھے لیکن ناؤ جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں اگر آپ کی کمپنی ریڈ ہے گرین ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے آپ کے کونٹریکٹ سے فرق پڑتا ہے آپ کے کونٹریکٹ ترمینیٹ کرنے کے طریقے کار سے فرق پڑتا ہے آپ کے اقامہ ایکسپیری سے یا آپ کا ورک پرمنٹ ایکسپیری سے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں فرق پڑتا ہے اگر ورک پرمنٹ ایکسپیر آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں ڈائریکٹلی چاہے آپ نئے آئے ہیں یا پرانے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ورک پرمنٹ یا اقامہ دونوں میں سے ایک چیز ایکسپیر ہے کسی کی بھی چاہے نیا بھائی آیا ہے اس کا ورک پرمنٹ ایکسپیر ہو گیا یا اقامہ ایکسپیر ہو گیا وہ بھی ٹرانسفر لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو کفیل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ورک پرمنٹ ایکسپیر نہیں ہے اکامہ ایکسپیر نہیں ہیں دونوں چیزیں ویلڈ ہیں کونٹریکٹ ہے نہیں ہیں نہیں آئے ہیں سعودی رہبیہ میں تو آپ کو ایک سال تک سعودی رہبیہ میں لازمی طور پر اپنے کفیل کی رضا مندی سے گزارنا پڑے گا اس کی قید میں گزارنا پڑے گا جو بھی آپ اس کے لیے الفاظ مناسب ہو آپ کے پاس استعمال کر لیں لیکن آپ قید میں ہیں ایک سال تک اس کی یا یوں کہہ لیں کہ آپ اس کی گرفت میں ہیں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ دے سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ